نبی پاک علیہ السلام کی امت کے اولیاء توجہ ہے جناب سبحان اللہ کہتا ہے آہ پچھلے پتنی بار کے ویدے پہنے کو لنگر شنگر اٹھتا نہیں رکھے حضور علیہ السلام کی امت کے اولیاء نبی پاک علیہ السلام کی شانوں کا مظہر ہے اس جملے میں بڑی تفصیل ہے بڑے شواہد ہیں اور بڑی گیرائی ہے اس جملے میں آپ اس میں جتنا غور کرتے چلے جائیں گے جتنی توجہ میں پھر دور آ رہا ہوں حضور علیہ السلام کی امت کے اولیاء اولیاء ازام اولیاء کاملین نبی پاک علیہ السلام کی شانوں کا مظہر ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شانوں کا مظہر ہے بڑا محبت والا جملہ ہے فکر انگیز نبی پاک علیہ السلام اللہ رب العزت کی قدرت شانوں잔이 نبی پاک کی ذات ہیں کیا مطلب اگر اللہ رب العزت کی قدرت کو سمجھنا ہو تو نبی علیہ السلام کی قدرت کو سمجھ لو نبی پاک علیہ السلام کی کدرت کو سمجھنا ہے نبی پاک علیہ السلام کی اختیارات کو دیکھ لو اللہ کے علم کی شان کو دیکھنا ہے اللہ کے محبوب کے علم کی شان کو دیکھ لو اور اگر نبی پاک علیہ السلام کی ان شانوں کو دیکھنا ہے تو حضور کی امت کے اولیاء کی شان یہ ایک ایسا ربط ہے یہ ایک ایسا لنک ہے یہ ایک ایسا محبت کا نشان ہے یہ ایک ایسی چین اور ایک ایسی زنجیر ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بھی اپنے آپ کو جوڑ لیں گے کنڈی کے ساتھ کنڈی وہ رنکل کے ساتھ رنکل ملا لیں گے تو پھر وہ ایک دائرہ وہ ایک کڑا آپ کو کڑے سے کڑی ملتے ہوئے آپ کو کہیں اور نہیں لے جائے گا یا آپ کو بارگاہ علی المرتضی میں لے کے جائے گا یا آپ کو بارگاہ عثمان غنی میں لے کے جائے گا یا آپ کو بارگاہ عمر فاروق میں لے کے جائے گا یا آپ کو بارگاہیں سدی کے اکبر میں لے کے جائے گا اور جب تو وہاں پہنچ جائے گا تو براہ راست مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری